اسلام علیکم کلاس 2 ٹیپٹر نمبر 4 شٹارٹ کیا ہے ہم نے پیش ہمیں 30 کریں گے آج ہم اور لیکچر نمبر ہے 29 کل ہم نے سوال نمبر 3 شروع کیا تھا اس کا سب پارٹ 1 اور پارٹ 2 کیا تھا آج ہم پارٹ 3 اور 4 کریں گے تو سوال نمبر 3 تھا ہم نے جو آرڈ وان آؤٹ ہے جو کہ ڈیفرنٹ ہے ساروں میں سے وہ ہم نے چوز کرنا ہے اس کو بھی سرکل کر دینا ہے اب تیسرا ہے اس کا تھرڈ پارٹ کر لیتے تیسرا ہے لیمن اورنج منگو ایپل پینٹ تو یہ سارے فروٹس ہیں سوال پینٹ کے تو جو پینٹ ہے اس کو ہم سرکل کر دیں گے ٹھیک ہے اور فورتھ وان ہے ٹی ربر کافی کوکو لائم ٹھیک ہے تو یہ سارے لیکوڈز ہیں پینے والی چیزیں تو جو ربر ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نہ کھا سکتے نہ پیش سکتے اوکے تو یہ سارے پینے والی چیزیں تو ربر تو ہم نہ کھا سکتے نہ پیش سکتے تو ربر جو ہے وہ آرڈ وان آوٹ ہے یہ ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے تو اس کو سرکل کر دیں گے اوکے اب سوال ہمبر چار ہے کہ پوٹ در تینگز بلو ان در کھریکٹ کھولمز ٹھیک ہے اب یہ ٹیبل دیا ہوئے وہ دو کھولمز دیا ہوئے ایک کھولم ہے کہ میٹ فرم پلانٹس کہ جو چیزیں پلانٹس سے بنی ہوئی ہیں وہ ہم نے یہاں پر لکھ دینی ہے ان میں سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ ہم یہاں لکھ دیں گے تو پہلا ہے کپ ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے یہ پلانٹس سے نہیں بناوا ٹھیک ہے تو یہ ہم یہاں پر لکھ دیں گے ٹھیک ہے اوکے اس کے بعد ٹومیٹو ساؤس ہے تو ٹومیٹو جو ساؤس ہے وہ جو زائرہ افدو ٹومیٹر اس کا پورا پلانٹ ہوتا ہے پودھا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے ہم یہاں پر لکھ دیں گے میٹ فرم پلانٹس وہ پلانٹ سے ہمیں مل ہے ٹومیٹو ساوس پرفیوم ہو گیا تو یہ آپ کو پیچھے لکھا ہوا تھا کہ یہ جو ہے لیوز اینڈ روزز وغیرہ سے یہ جو ہے بنتا ہے تو یہ جو ہے یہاں پہ آ گیا اب اس کے بعد ہے کورٹر ہینکرچیف تو پیچھے لکھا وہ چپٹر میں تھا کہ جو فائبر ہوتا ہے دو قسم کے فائبر ہوتے ہیں تو کورٹر ہینکرچیف ہمیں پلانٹ سے ملتا ہے تو کورٹر ہینکرچیف یہاں لکھ دیں گے اور بک کے جو پیجز ہوتے ہیں وہ ہمیں درکھ کے بارک ہوتی ہے جو اس کے لکڑی ہوتی ہے وہاں سے ہمیں ملتا ہے پلانٹ سے ملتا ہے پلانٹس میں سب کچھ آ جاتا ہے وہ ٹری بھی آ جاتا ہے ہر قسم کا ٹری ہر قسم کے جو چھوٹے پوردے ہوتی ہیں روزز ہوتے ہیں لیوز ہوتے ہیں ہر قسم کے سوری پلانٹس جو ہیں اس میں آ جاتے ہیں پلانٹس کا مطلب ہے سب کچھ اس میں سب درخ کا مطلب نہیں ہے پلانٹس سب کچھ ٹھیک ہے برے سے چھوٹے ہر قسم کے سائزز ہر قسم کے کلرز پودے وغیرہ پھول ہر قسم کی چیزیں جو ہیں وہ پلانٹس میں آ جاتی ہیں تو پلانٹس کو آپ سب یہ نہ سمجھے کہ جو درخت ہو گیا تو اس قسم کا ٹھیک ہے اوکے تو اس کے لئے بول ہوگی ٹھیک ہے پیچھے آپ نے چپٹر بھی پڑھا ہے کہ جو بول ہے ٹھیک ہے وہ جو ہے آپ کو ربر سے ملتی ہے ٹھیک ہے وہ جو ربر ہے وہ ہمیں پلانٹس ہمیں ملتے ہیں ٹھیک ہے تو جو بول ہے وہ بھی ادھر آ گیا یہاں پہ بول اس قولم میں لکھا ہوئے but it's wrong یہاں پہ آپ اریز کر کے یہاں پہ لکھ دیں ٹھیک ہے اوکے اس کے لئے ماربل ہے یہ ہمیں پلانٹس سے نہیں ملتا تو یہاں ہم ادھر رکھیں گے ٹھیک ہے اب رنگ ہے یہ بھی ہمیں پلانٹس سے اس کا جو مٹیریل ہے وہ ہمیں پلانٹس سے نہیں ملتا ٹھیک ہے تو رنگ آپ ادھر لکھیں گے ایرازر بھی ایٹس میڈ آف یعنی کہ ربر سے بنا با ہوتا ہے تو ربر ہمیں کہاں سے ملتے ہیں پلانٹ سے تو اب جو یہ ایرازر ہے یہ بھی ہمیں ہمیں یہاں اس والے میں لکھنا ہے میڈ فرم پلانٹس تو اس کے پاس ٹیپ ہے تو یہ جو چیز ہے یہ ہمیں پلانٹس نہیں ملتے تو ٹیپ ہے تو ہم یہاں لکھیں گے اس کولم میں اس کے پاس گئت ہے یہ جو لوہا یہ میٹل ہے یہ تو ہمیں افکورس پلانٹس سے نہیں ملتا تو یہ ہم گیٹ بھی ادھر لکھیں گے اس کولم میں پین ہے یہ بھی ہمیں پلانٹس سے نہیں ملتا کیونکہ یہ سخت اس کا مٹیریل ہے کیونکہ ڈیفرنٹ مٹیریل ہے اس کا تو یہ جو پین ہے وہ بھی ادھر آئے گا اس کے بعد ہو گیا بیٹ بیٹ تو وڈ سے بنا ہوتا لکڑی سے وہ لکڑی کہاں سے آتی ہے درق سے تو وہ ہم لکھیں گے میٹ فرم پلانٹس تو بیٹ یہاں پہ آگیا اب کومب ہے تو کومب اگر لکڑی کی ہے تو وہ ادھر آ جائے گی میٹ فرم پلانٹس میں اگر وہ لکڑی کے نہیں ہے تو پھر وہ ادھر آ جائے گی اب یہ کولم دیکھ لیں اس میں جتنی چیزیں لکھی ہیں وہ صحیح لکھی ہیں سوائے بال کے بال جو ہے اس کولم میں نہیں آتا بلکہ وہ اس کولم میں آتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ بال بال جو ہے وہ ربرب سے بنا ہے تو ربرب کہاں سے آتا ہے آپ کا پلانٹس سے ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھ لیں یہ اپنے ٹیبل فیل کرنا ہے ان چیزوں سے ٹھیک ہے کل انشاء اللہ تعالی ہم پی سن کو فائف کریں گے ٹھیک ہے اللہ حافظ موسیقی